اسلام علیکم 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 پولیو وائرس ہے ایک کیا چیز ہے کی میں ایفیکٹ کریں دا ہے ان دے بارے تھوڑا زیادہ سیس ہو بہت شکریہ جنید بھائی تاڑا بہت شکریہ کہ میڈیا دا وصیب گروپ دا ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ لوگوں کو اویرنس واسدے ان طرح دے پروگرام کیتے ہیں اساں کلیکٹیو لی میڈیا بھی ڈاکٹرز بھی سیول سوسائیٹی بھی اس سارے مل کے حکومت بھی سارے مل کے افرٹ کرے سوں جہاد کرے سوں تاڑا سوال ہے کہ پولیو ہے کیا پولیو ایک متعددی بیماری ہے ایک انفیکشنس ڈیز ہے ہیک بال تو لجے بال کو لگ سکتی ہے ایک وائرس دے ذریعے تھیں دی ہے جن کو پولیو وائرس آدھیں وہ جڑا ہے وہ کیا کریں دے کہ وہ پٹھے آن دی کمزوری دماغ دے آساب دے آسابی نظام دے افیکٹ کریں دے اندے بعد پٹھے آن دی کمزوری کریں دے اور پرمنٹ جڑا ہے مستقل طور دے مزور کر دے دے انسان کو اچھا ڈرس سب اے ڈرس اے سو کہ کیا تسان جی میں مزوری دی تسان گال کیتی ہے کیا اے مزوری جڑی ہے پہی مستقل ہون دی ہے یا ای پولیو دا کوئی اگر قطرے نہ پیوائے وائنجن والدین اپنے بالوں کو نہ پیوائے وائنجن اللہ نہ کرے کہ کوئی بال جڑانے مزور تھی کیونکہ ساری خواہش ہے کہ پاکستان کو پولیو فری انشاءاللہ جلد بنا گئن سوں تو سانے دے سو کہ اے جڑا قطرے نہ پیوائے وائنجن مزوری تھی دی کیا اندہ کوئی علاج ہے سار پولیو دا علاج جڑا ہے واحد علاج احتیاط ہے پولیو دا قطرے دو قطرے ہر بچہ ہر بار اے جڑا نارا ہے اے حکومت دا ان کو اسا امپلیمنٹ کرنے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کو پولیو تھی وائنجن دے دا وال اندہ علاج کوئی کہنی ہاں اندھی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں مختلف طریقے انال مختلف اگر ان کو کوئی بھی کمپلیکیشن آن دی پہ یہ دے ان کو ارثوپیڈک سرجن لیکن اندھی معزوری دا کوئی علاج کہنی ساری اگر ڈاکسا بیڈا سیس ہو کہ کیا اے ویکسین جیڑی ہے پہی اندہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کیونکہ بڑے سارے لوگ آگ دن بڑے سارے اتنا والدین ہیں اور پیبابنا نہیں چاہدے کیا اندہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے سر ویکسین جیڑی ہے بلکل سیف ہے ہنڈر پرسنٹ سیف ہے پوری دنیا دے ویچ این ویکسین دے نال ہی پولیو ختم تھے صرف پاکستان یا ہے کدب یا ملک جڑائے وہ رہ گئے جن دے ویچ پولیو ختم نہیں تھیا اگر کوئی کامپلیکیشنز ہوئے نہ یا انہا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوئے یا دے ہون تک آ چکا ہوئے یا مختلف جیڑے جتنے بھی تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں ہر ملک ایچ ایون کے کہت زیادہ دے جنہاں ملکیں جنگاں چل دے پہن اتھاں بھی پولیو ختم تھی چکے لیکن حالی بھی سائیڈ اکول موجود ہے صرف انہاں میٹس دی وجہ دو دے میس کنسیپشنز جیڑے سوسائیٹی ایج پریویل کرنے دے پہن انہا دی وجہ توئے دے میرا میسیج سارے ہوں کوئی ہے کہ اے بلکل سیف ہے بلکل حلال ہے ان دے اتھاں فتوے بھی آئے ہوئے ان تمام مکاتب فکر دے لوگانے ان دے اتھاں رائے بھی اپنی لیتی ہوئے اے ہر لحاظ نل سیف ہے دے پلائیو انجنی چاہیے دیئے اچھا ڈاڈک صاحب تسار دے کیونکہ تشار چائیڈ سپیشنلسٹی بے تارکنے والدین اپنے بالاں کو گین کے اندین کیا یہ جا کوئی کیس پولیو دا متاثرہ ہوئے انہاں دے والدین دی کیا فیلنگز ہوندی ہیں انہاں کو کیا محصی تسار دینے بے بس جڑے والے خدا نخاص تا کہیں کو پولیو تھی بن جے اچھاں ڈیٹھین ساڈے کول بھی کچھ کیس رپورٹ تھے پچھلے اپنی ایکسپیرینس دے ڈسینڈا پیاں دے والا انہا کل کوئی رستہ نہیں ہوندہ دے پچھتاوے دے لوہا کچھ نہیں بجدہ کہ کاش اساں اپنے این بال کو پولیو دے کترے پیوارڈ ہیں دے دے اے این ذہنی و جسمانی معذوری دا شکار نہ تھی گیا اچھا ڈاک سب ایڈا سیسو کے اے ویکسین جیڑی ہے پہی ای بارے میں جیڑی ہے حکومت دی طرف فری پیوائی ویندی ہے کسے قسم دے کوئی نہیں کیا ای ویکسین دے اتے جیڑے لوگا دے تحفظات ہیں پہ اون کو دور کرن کی تے تساں کیا پیغام دینے ہوئے تے کیا والدین کو میسی دینے ہوئے تاکہ جیڑا ساڑا باہ لے جیڑا ساڑا مستقبل لے اون کو کی میں ایسا سیف کروں سر میسیج یہ ہے کہ اے ویکسین پوری دنیا ایچ ایہا سیم ویکسین سیم فارمولا پوری دنیا ایچ پولیو دے خاتم دی وجہ بنیے دے این طرح دی بے ویکسین دی وجہ تو ہی مختلف بیماریاں جیڑی پہلے ہونے آن اوہ دنیا تو ختم تھی چکے تے میسیج یہ ہے کہ ویکسین پلاؤ دے کافی حد تک اسا کنٹرول کر گی دے این سال اسا دیکھوں دے جیڑی سٹیٹکس ہون آن دے پین اون تو لگ دا پے کہ انشاءاللہ بہن جلد اسا ہی لانت تو چھٹکا رہا حاصل کر گن سوں تعاون کرو اے جیڑے توڑے بھینی بھیرا توڑے دور سٹیپ دے آکے پولیو دے کترے پی لیندے پین انہا کو ویلکم کرو انہا دا خیال رکھو اے توڑے دوستین اے توڑے واسطے توڑے بچیاں دے مستقبل واسطے توڑے کو لاندے پین انہا کو تعاون کر کے اپنے اپنے بچیاں کو پولیو دے کترے پی لواو اچھا ڈاکس اف ایڈا سیسو کے کچھ والدین آگ دن کے اے پی وائی ویندی اگر ویکسین تے انہا دی بالان دی صحت دے گلت افیکٹ پرون دے انہا دی گروت نہیں تھی انہا دی کچھ کی میں کچھ کی میں آگ دن یہ بارے بے تھوڑے کلیر کرے سو کے والدین تاکہ بال جڑے ہن پہ اپنے بالان دے مستقبل سیف کرنواتے انہا کو ویکسین جڑا ہے ان پی وائن پولیو دے کترے اندہا بچے دی صحت دے ہوتے کوئی منفی افیکٹ کہہ نہیں اوہ ان دے وچ پروٹیکشن ڈین دیئے تاکہ اوہ پولیو جیسی خطرناک بیماری تو تحفظ حاصل کریں امیونٹی حاصل کریں اندہا بچے دی گروت دے ہوتے کوئی منفی افیکٹ کہہ نہیں نیگٹیو افیکٹ کہہ نہیں آجا ڈاکس صاحب کیونکہ اے بالکل آم پانی دی طرح تھے کترے ہونے مگر جنہا بال ہنکنے بڑے خوف زدہ ہونے کئی جگہ اثر دیکھا ہے کہ میڈیا دیتے رپورٹ بھی چل دے پہ اندہا بال جڑا ہے پریشان تھی ویندہ ہے کہ بھئی ایسا نہیں پیمنی کیا اندہا کوئی ٹیسٹ ہوندہ ہے یا جڑے والدین ہن پہ اے اے بی کیونکہ پاکستان بھی تا کچھ پہلے پابندی بھی آئی کہ بھئی بار ونجن آلے بھی جڑے ہیں اوہ بھی پولیو دے جڑا ہے کترے پی کے ہی بار ونجن کیا اندھی ایج فیکٹر دے ہوتے بھی کوئی منفی اثرات وغیرہ مرتب تھینے سرے مکمل سیف ہے باقی تھوڑا بہا ٹیسٹ تھی سکتے لیکن اتنا کوئی بیٹر ٹیسٹ کہنی کہ بچہ نہ پی سکے یا بڑا نہ پی سکے میں بھی ایک دفعہ باہر ٹریول کیتا ہی دے پولیو دے کترے پیتے ہیں دے وہ پیتے ہیں وہ نہیں سکتے ہیں کوئی اندھے چیتنی بیٹر ٹیسٹ ہوندہ کہنی دوچھا دوائی ہے دوائی دا ظاہر ہے تھوڑا بہت اگر ٹیسٹ آندہ بھی ہے دا وہ ساڑھے تحفظ واسطے ساڑھے بچاؤ واسطے ساڑھی حفاظت واسطے ساکو اپنے سارے بچے آنکو پولیو دے کترے پیلا ہونے چاہیے دیں اچھے ڈاک سب ایڈ اسیسو ساڑھے والدین کو کہ اگر کوئی والدین جڑا ہے اے کترے نہیں پی بھیندہ تے اون دے بالدہ آونار ڈیوالا ویچ مستقبل جڑا ہے او کیا ہو سی تے مزوری جڑا ہے او کی میں سروائیو کاؤ سکتا ہے یہ معاشرے ویچ اگر ساڑھے جڑھے بچے ہونے نا انہوں کو پتا نہیں ہوندہ اے دا ظاہر ہے چھوٹے بچے ہونے نا انہوں کو اپنی خوراک دا پتا ہے نا انہوں کو اپنے اچھے برے دا پتا ہے اے انہوں دا حق کے ساڑھے ہوتے اے پولیو دے کترے اے ویکسین انہوں دے پروپر خوراک انہوں دے پروپر بیماریاں تو بچاؤ دے انہوں دے ایجوکیشن یہ ساری ساڑھے ہوتے فرضے پیرنٹس ہوتے فرضے کہ پیرنٹس اپنے بالاں کو اے چیزیں ڈین دے پین کے نہیں ڈین دے پین اگر نہیں ڈین دے پین او نائنصافی کریں دے پین اے اللہ دے ہاں بھی جواب ڈے حسن کہ انہوں نے اپنے بچان دے پرورش صحیح نہیں کی تھی انہوں کو بیماریاں تو بچاؤن واسطے اقدامات نہیں کی تے انہوں کو اتنی دفعہ بتایا گے ڈسا گے ہر فورم تو ڈسا گے لیکن اگر وہ اپنے بالاں کو اے چیزیں نہیں ڈین دے وہ انہوں نے بڑا جڑا ہے دھوکہ کریں دے پین اچھا اپنے بالا نال دا دھوکہ کریں دے پین بلکہ معاشرے میں جائے بے بال ان پر انہوں نے بھی کیا کمیونٹی میں جائے خطرہ لاکھ تھی سکتا ہے اگر پولیو دا ہیک کیس بھی موجود ہے دے او پولیو دا کیس سب واسطے خطرہ ہے وہ باقی بچہوں کو بھی متاثر کر سکتے ڈیفنیٹلی ہرڈ ایمیونٹی آن دی ہے اگر موسٹلی بال ویکسینیٹڈ ہو سن ایمونائزڈ ہو سن دے جیڑے رہ گیا ہو سن انہیں چانسز کم ہو سن لیکن جب تک ہیک بچہ بھی پولیو دا موجود ہے او خطرہ موجود ہے بہن شکریہ ڈاک صاحب تسانسا کو بڑے امپورٹڈ گالین تھے بڑے زبردست گالین دسے ہیں تاکہ والدین جیڑا ہیر پیا این پولیو دے کترے پی سکن بچیاں کو پیوا سکن تے این معاشرے کو پولیو دے پاک ہی تا جے تارینال مزید بھی ایساں اگلے آنوانالے پروگرامہ ویچے گال موار کرے سوں ہن ہیک ویلہ تھی گیا ہے بڑے بڑے داتے ہیں ایسا بڑے تو بڑے پہلے دسے نہیں ہے کہ ساڑے اگلے سیگمنٹ ویچے ڈیسیبل پرسن ہو سن جیڑے موزور ان پہ او کیوے ایم معاشرے ویچے سروائیو کریں دے پہن تے این ویلے چلدے سے ایک بڑے کا لے پاس ہے جی بڑے موسیقی بڑے دیگر موسیقی